اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کی نماز ہو چکی ہے گاؤں میں اور فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے پیچھے آپ کو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی میری پیچھے یہ خروڑ کا درخت ہے اور سامنے دیگر دوسری درختیں لیکن جانے کے صبح صبح پرندوں کی آوازیں آتی ہیں وہ اتنا خوبصورت یہاں کا محول ہے سب لوگ اٹھے ہوئے اچھا جب یہاں نماز ہوتی تقریباً ساڑھے چار بجے یہاں کے مرد اور خواتین جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اکثر جو ہے جو تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو صبح ساڑھے تین بجے چار بجے اٹھ جاتے ہیں نوجوان تو آپ کو پتا ہے کہ موبائل کی دنیا میں فیس بوک اور یوٹیوب ایکشا گرام اس دنیا میں کھو رہے ہیں وہ ان میں اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں تو برحل اللہ پاک مجھے بھی اور ان کو بھی ہم سب کو اور آپ کو بھی اللہ ادایت نصیب فرمائے ہمیشہ اب ادایت کی دعا کیا کریں جس کا ادایت مل جائے تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بالکل سامنے میں آپ کو دھوکے ہوں گی لیکن میری ماں باپ کے قبریں میں بالکل یہاں سامنے یہ دکھیں یہاں سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی نہ جگہ یہاں پر میری ماں باپ کے قبریں پر ہیں تو صبح نماز کے بعد بلدین کے قبروں پر حضرت دی سورہ فاتحہ پڑھی ان کے لئے دعا کی سورہ یاسین پڑھ گا ان کے لئے دعا کی تو دوستو زندگی اللہ کی امانت ہے اور یہ زندگی اگر آپ کو قیمتی چاہیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دونوں جانوں میں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ سے ایک گہرہ تعلق قائم کر لیں اور دیکھیں جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کسی اکیلی جگہ میں رو رو کے تو اپنی گربان میں جھانکے کہ میں کتنا اچھا اور کتنا سچا مسلمان ہوں دوستو جھوٹ بیلنے والے بیمانی کرنے والے غیبت کرنے والے اور غلط پرڑنڈے چلانے والے رشوت لینے والے امانت پر خیانت کرنے والے اور نمازوں کو ترک کرنے والے نمازوں کو قضا کرنے والے روزوں کو چھوڑنے والے ذکاعت نہ دینے والے بیہیائی کے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کر کے اپنی پشلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور ایندہ کیلئے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم اسلام کے مطابق اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے جو غلطی ہم سے ہو گئیں اللہ ہمیں معاف فرماتے تو بے شک اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں دوستو یاد اکنا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے نا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقنا عذاب النار اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں مجھ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو اور ہمیں دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے اللہ سے لیکن ہم اللہ سے گڑ گڑا کر تب مانگیں گے اللہ سے ہم تب ضد کر کے مانگیں گے جب راتوں کو اٹھیں گے جب اکیلی جگہ میں اللہ سے رو رو کے مانگیں گے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اطاف فرمائیں گے اور آخرتوں بھی اپنا خیال رکھئے گا آج کل میں اپنے علاقے میں ہوں اور آپ سے صبح فجر کی نواز میں جیسے کراچی میں ملاقات ہوتی تھی آج کل نہیں ہو رہی تو بہت شکریہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں آپ میری ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ یہ میرے ایک شوق ہے مجھے کوئی اس سے لیند دینا نہیں ہے بس میرے ایک شوق ہے آپ جزاک اللہ انشاءاللہ ایک ہفتہ کندر کراچی کی روانگی ہے اور وہاں آئے ہوں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی اور یہاں پھر پھر آپ کو تروں تریں کی ویڈیو اور نظاریں انشاءاللہ کراہتر ہوں گا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا بس اپنے رب سے دوستی اور نبی پاک سلام کا طریقہ اپنی زندگی میں ضرور لے کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ